آتف زمان کا ویڈیو بیان سامنے آگیا ہے آتف زمان کا کہنا ہے کہ پیسے سے پیسہ بنا رہا تھا ایک سے پیسے لے کر دوسرے کو دے دیتا تھا دس لاکھ روپے سرمایہ کاری پر دو لاکھ منافع دیتا اور دس لاکھ روپے ری انویسٹ کر دیتا موری دباس قتل کے اس کے ملزم آتف زمان جس کا ویڈیو بیان سامنے آگیا ہے اس میں آتف زمان کا کہنا ہے کہ پیسے سے پیسہ بنا رہا تھا ایک سے پیسے لے کر دوسرے کو دیتا تھا دس لاکھ روپے سرمایہ کاری پر دو لاکھ روپے منافع دیتا اور دس لاکھ روپے ری انویسٹ کر دیتا تھا مرید باز قتل کے اس جس سلسلے میں آج ملزم آتف زوان کا ویڈیو بیان جو ریکارڈ کیا جانا تھا وہ سامنے آ گیا ہے آتف زوان کا کہنا ہے کہ پیسے سے پیسہ بنا رہا تھا آتف زوان نے اپنے ویڈیو بیان میں کیا کہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ میں خود طائر میں کام کر چکا تھا اور ہوتا ہی جاتا ہے کہ بیچ میں جیسے کوئی طائر کے لیے جیسے مرید کے بھائی کو میں نے میاں والی میں دکان کھول گیا بھی تو وہ میں کیونکہ طائر میں تمہیں جانتے دے لو تو میں ان سے طائر خرید کے ماں بجوا دے دوں بل بناتا تھا پانچ سو دو سر پر اپنے رکھ کے ان سے مال اٹھایا اور آگے بھیجتی ہے سر وہ اس طرح ہے کہ وہ ہر جیسے جیسے سٹارٹ ہو رہے پراپر دو زیادہ چودہ سے اس میں ہوتا یہ تھا کہ جیسے میرے پاس کسی نے دس لاکھ روپے دیئے تو وہ اگلی بار آتا تھا تو میں اس کو دو لاکھ روپے پروفٹ کا دے رہتا تھا دس لاکھ دوبارہ بھی انویسٹ ہو جاتا تھا اگلے دو مہینے پر تو سر وہ جو پر لاکھ کے انویسٹیو کتنا دے رہتے تھے سر میں میں اس میں بیس پرسنٹ اور پچیس پرسنٹ بھی جاتا تھا جی جی ایک بیس پرسنٹ گیا تو کچھ لوگ کے ان کو بیس پرسنٹ لیکن یہ صرف پیسوں سے ہی پیسے کر کے دے رہا تھا جیسے آپ نے دے دیئے تو ان کو دی دیئے ان کے دی دیئے تو ان کو دی دیئے کوئی سورس اوپ میڈیوم نہیں یہ تھا کہ جو ٹائر کے لیے آتا تھا کہ یار آپ ٹائر کے کام کرتے ہیں تو جن لوگوں ساتھ میں نے کام کیا وہ تو ان کے پاس گاڑی بھی لوا دیتا کہ جی آپ ان کے ٹائر لگا دیں بسکاونٹ کر دیں آتف زمان کا یہ بیان تھا جو دے رہا تھا اور وہ میڈیا سے گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ میں پیسے سے پیسہ بناتا تھا اور اسی سلسلے کو وہ آگے بڑھاتا تھا شمیل احمد ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شمیل احمد جس طرح